بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی جب آدھا آج ہم مطلب بہت اپنی توجہ فوکس کر کے ڈاکٹرینل تصوف پر بات کریں گے اور اس میں پہلی کوشش تو یہ کریں گے کہ جس روایت کو ہم ڈاکٹرینل تصوف کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا پھر ڈاکٹرین تصوف یا ہر روایت وہ ڈاکٹرین اور میتھڈ کا مجموعہ ہوتی ہے تو تصوف کے میتھڈ پہ بھی ابھی پوری گفتگو نہیں ہوئی ہے لیکن بارہل چند نشستیں ایسی ہو چکی ہیں جس سے تصوف کی میتھڈالوجی جو ہے وہ کسی حد تک سامنے آ گئی ہے لیکن تصوف کی جو ڈاکٹرینل سائیڈ ہے وہ ابھی تک ہمارا موضوع نہیں بن سکی تھی تو جس طرح ڈاکٹرین کسی بھی روایت کی ڈاکٹرینل ساخت کی بنیاد اس کے تصورِ علم پر ہوتی ہے یعنی ہمیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ تصوف کا وہ تصورِ علم کیا ہے جس سے اس کے ڈاکٹرینز پیدا ہوتے ہیں تو جیسے میتھڈ کے لیے دیگر تصورات کی ضرورت ہے لیکن بارہ ڈاکٹرینل آسپیکٹ کو ہم دیکھیں گے اور پھر اس پہ ہم تصوفی میں موجود ایک نقطہِ نظر سے تنقیدی گفتگو کریں گے جو کسی باہر سے ہونے والی گفتگو کا وہ عکس نہیں ہوگی پھر آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کیونکہ تصوف جز ہے اسلام کل ہے تو ڈاکٹرینل تصوف میں جو یہ خرابی آئی کہ یہ تصوف کل ہے اور اسلام جز ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر ہم اسلام کی آثورٹی کو تصوف کی اس روایت پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اسلام کی آثورٹی سے مراد ہے قرآن کی آثورٹی حدیث کی آثورٹی کیونکہ مسلمانوں میں جو دینی روایتیں پیدا ہوئی ہیں دین کو سمجھنے یا دین پر چلنے یا دین کو جذب کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس میں سب سے زیادہ بے اثر یعنی قرآن و سنت جس ڈسپلن پر سب سے زیادہ بے اثر ہو گئے ہیں وہ ڈسپلن تصوف ہے یعنی تصوف اپنی ڈاکٹرینل سائیڈ میں بھی اپنے میتھرڈ کے پہلو سے بھی قرآن و سنت کو رفتہ رفتہ اپنے اوپر بے اثر کر چکا ہے یعنی اس کی آثورٹی کو بلکل رسمی بنا چکا ہے عملاً وہ ڈائیلیوٹ ہو چکی ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے جو تصوف کو درپیش ایک بہت بڑا بہران ہے تو ہم تصوف کی اصلی روایت کو محفوظ رکھنے یا اس کے ریوائیول کی نیت سے یہ بھی دیکھیں گے اس سے کیسے نکلا جائے تو بسم اللہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹرینل تصوف جس کا ترجمہ یوں کہلیں کہ عقائدی تصوف اعتقادی تصوف یا عرفانی تصوف یہ کس تصور علم کا نتیجہ ہے یعنی تصوف میں پیدا ہو جانے والے مقصوص عقائد جنہیں عقائدی ہی سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے عقائدی ہی بنا کر پیش کیا جاتا ہے عقیدہ کہتے ہیں اس ذہن میں آ جانے والی اس مستقل بات کو کہ اگر اسے نہ مانا جائے تو گویا خدا کو ماننے میں کمزوری پیدا ہو جائے ٹھیک ہے نا تو واضح ہے نا کہ عقیدہ غیب سے متعلق ہوتا ہے غیبی حقائق کی ذہنی فارم کو جو تسلیم شدہ فارم ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس عقیدے کی پیدائش کا عمل کسی تصورِ علم پر ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈاکٹرینل تصوف میں وہ تصورِ علم کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ میٹا فیزیکل ریائلٹیز کے بارے میں عقائد فارم کرتے ہیں یا میٹا فیزیکل ریائلٹیز کو اپنے ہی چینل سے جان لینے کا دعویٰ کرتے ہیں اس بات کو مطلب میرے خیال میں وضاحت سے سمجھنے ضرورت ہے کہ جنت دوزخ اللہ اللہ کی ذات و صفات یہ میٹا فیزیکل حقائق ہیں تو ایک غیر صوفی مسلمان سے پوچھا جائے کہ تمہیں ان حقائق کا علم کیسے حاصل ہوا تو اس کا جواب ہوگا کہ قرآن سے حدیث سے اللہ نے بتایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اور جتنا بتایا ہے ہم اتنے ہی پر قانے ہیں یعنی اللہ نے ہمیں غیب کی خبر یہ کہہ کے دی ہے کہ تمہارا علم قلیل ہے یعنی ہماری خبر کو سمجھ لینے کے بعد ہماری خبر دینے کے نتیجے میں غیب کو جتنا تم جان چکے ہو یقین کے ساتھ تو اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہ کرنا کہ تمہیں غیب کا پورا علم حاصل ہے ہم نے تمہیں غیب کا یعنی اپنا اور غیبی حقائق کا قلیل علم دیا ہے اور اس قلیل علم کی نفی نبیوں سے بھی نہیں کیے یعنی یہ قلیل علم دینا جو اللہ کا ہے یہ نبی بھی اس میں داخل ہیں انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے قلیل علم دیا ہے قلیل علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو حقیقت کا احاطہ نہیں کرتا جو حقیقت کو ڈائریکٹلی ایکسپیرینس نہیں کرواتا لیکن حقیقت کو یقین کے ساتھ مان لینے کے لیے کا پی ہے صوفیانہ روایت میں یہ اصول نہیں ہے یعنی اگر کسی صوفی عارف سے یعنی ڈاکٹرینل تصوف کے کسی نمائندے سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تم یہ جو معارفِ الہیہ بتاتے ہو تم یہ جو تندلاتِ ستہ گنواتے ہو تم یہ جو اللہ کے ذاتی حقائق کو جاننے کا اظہار کرتے ہو لیکن جنت دوزخ تو بہت نشلے درجے کی چیزیں ہیں تم اللہ کو جاننے کے لیے جن گہرائیوں میں اترنے کا دعویٰ کرتے ہو وہ قرآن و سنت میں تو کہیں نہیں ہیں یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوں آپ سمجھیں غیر صوفی کا جواب یہ ہوگا کہ صحیح یا غلط قرآن و سنت سے معلوم ہوا یعنی میں ہو سکتا ہے کہ قرآن کی بات غلط سمجھاؤں لیکن میرے معلوم ہونے کی سنت یہ آیت ہے یا یہ قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ جواب دے کر گویا اپنی جسٹیفکیشن علمی بنیادوں پر کروا دیتا ہے کہ اس نے اپنے معلومات کو درکار ایک پورا نظریہ علم گویا ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہمارا نظریہ علم یہ ہے کہ اللہ کے قول کے فوری اور ظاہری معنی کو بائنڈنگ بناتے ہوئے اس پر یقین رکھنا ٹھیک ہے نا یہ پورا نظریہ علم ہے نا اور اس نظریہ علم کو ایک ایج حاصل ہے کہ اس میں سورس آف نالج بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ اپنے نظریہ علم کو بھی بتا دیتا ہے اور اپنے سورس آف نالج کو بھی بتا دیتا ہے تو اب اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے فہم کی غلطی کی وجہ سے میرے علم میں اونچ نہیں چاہ جائے لیکن میرا علم اپنے ہونے کی اپنے ماننے جانے کی اپنے وجود میں آنے کی جسٹیفیکیشن حاصل کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے میں نے یہ دیوار دیکھی آپ نے یہ دیوار دیکھی میں نے کہا یہ دیوار سفید رنگ کی ہے آپ نے کہا پیلے رنگ کی ہے تو میں بھی کہوں گا کہ آنکھوں نے مجھے بتایا کہ یہ سفید رنگ کی ہے آپ بھی یہی کہیں گے کہ آنکھوں ہی نے بتایا کہ یہ پیلے رنگ کی ہے تو ہم میں ایک یقیناً غلط ہے لیکن ہم دونوں کا پیلا یا سفید رکھنا کہنا جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ ہم نے جو ذریعہ علم ہے وہ درست استعمال کیا ہمارا ذریعہ علم مشترک ہے سوفیہ کا یہ ہے کہ یعنی ڈاکٹرینل سوفیہ ہے ڈاکٹرینل تصوف کل تصوف نہیں ہے یہ تصوف کی ایک برانچ ہے جو اب مادوم ہے اب اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے اب تو ظاہر ہے کہ اچھائی بھی چھوٹی ہے برائی بھی چھوٹی ہے تو ایک چھوٹے پن کی گرفت میں آئے ہوئے ذہن میں ڈاکٹرین وغیرہ نہیں پیدا ہوتے ہیں تو بارال تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو حقائقِ الٰہیہ جو حقائق میں سب سے اونچے درجے کی چیزیں ہیں یعنی اللہ اور اس کے حقائق یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوئے تو ان کا جواب ہوگا یہ سٹینڈرڈ جواب ہے کہ اس کے اشارات قرآن و سنت میں ملتے ہیں لیکن یہ پورا علم ہمیں ڈائریکٹ ایکسپیرینس سے یا الہام سے حاصل ہوا ہے یعنی ایک پیرلل چینل سے حاصل ہوا ہے جیسے نبی کو وہی سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح ڈاکٹرینل تصوف میں عارف کو الہام سے حاصل ہوتا ہے اب اس میں ایک بہت بڑی نذاکت ہے لیکن بارل ابھی ان کا تصور علم سمجھ لیں کہ یہ میٹا فیزیکل ریالٹیز کو ممکن العلم سمجھتے ہیں اور اس کو جاننے کے دو ذرائع کو مانتے ہیں ایک ذریعہ ہے نزولی یعنی الہام اور دوسرا ذریعہ ہے کشف تو ان کے نظریہ علم کی تشکیل یعنی علم حقائق کے نظریہ کی تشکیل ان دو ستونوں پر ہوتی ہے الہام اور کشف کہ کچھ چیزیں جو آفاقی ہیں وہ الہام سے معلوم ہوتی ہیں اور جو حقائق انفسی ہیں وہ کشف سے معلوم ہوتے ہیں یہ میں ایک موٹی سی تفریق ہے تو جیسے ابن عربی نے ایک سے زائد موقعوں پہ کہا ہے کہ جہاں سے نبی لیتے ہیں وہیں سے ہم بھی لیتے ہیں اب ابن عربی ڈاکٹرینل تصوف کے امام آزم ہیں مطلب ڈاکٹرینل تصوف میں ان کے برابر کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے وہ ایک سے زائد موقعوں پر یہ کہتے ہیں کہ اے گروہِ انبیاء تم جہاں سے لیتے ہو وہیں سے ہم بھی لیتے ہیں یہ کہہ چکے ہیں کہ نبوت کے انقطع نے نبوت کے ختم ہونے جانے نے ہماری کمر توڑ گی بغیرہ بغیرہ اس طرح کی باتیں جہاں وہ کہیں نبی سے مساوات کی نسبت پیدا کرتے ہیں کہیں اس سے بڑے ہوتے ہیں جیسے انہی کا قول ہے اب یہ سب کی تعبیلیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم پہلے پورا مسئلہ جیسے جن الفاظ میں ہیں ان میں پیش کر رہے ہیں باقی اس کی تعبیل اور اس کے معنی کی تحقیق بعد میں کریں گے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے کیونکہ ولایت عبدی ہے نبوت عارضی ہے نبوت تو قیامت کے دن ختم ہو جائے گی نا ولایت تو جنت میں بھی جاری رہے گی وہ کہتے ہیں کہ ولایت کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کی ولایت ولی کی ولایت سے افضل ہے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے کہ نبوت فارم کا علم ہے نبوت فارم کا علم پرام کر دی ہے ولایت حقائق کے معارف کا کنٹینر ہے اور نبوت ظاہر ہے اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے کہ نبوت ظاہر ہے جب تک یہ دنیا ہے اور ہم ہیں اس وقت تک نبوت کا پیغام ہے نا نبوت کا کام تو قیامت آتے ہی ختم ہو جائے گا نا وہ کریں ولایت کا کام قیامت آنے سے ختم نہیں ہوگا تو لہذا وہ افضل ہے تو اب ان دلیلوں پہ شیطان انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے اگر یہ طولے عمر دیکھا جائے تو لیکن خیر تو اب اس میں جو نزاکت پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ کی معارفت حاصل کرنے کے لیے وہی یعنی نبی پر اترنے والی وہی کی پابندی کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ تقریباً ڈاکٹرینل تصوف میں ایک عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں سے نبی لیتے ہیں وہیں سے ہم لیتے ہیں یعنی ان کے لیے جبریل ہیں تو ہمارے لیے ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے نبی کو تو جبریل سے پتا چلتا ہے ولی کو مشاہدے سے پتا چلتا ہے ولی ایکسپیرینس کرتا ہے ولی حقائق کی خبر وصول کرنے والا نہیں ہے حقائق کو اپنے اندر ڈائریکٹلی جذب کر لینے والا ہے آپ سمجھیں نا اس طرح کی مزید باتیں ہنڈر سے اور کرتے چلے جائیں تو جس تصور علم پر یا جس علمی پروسس کے نتیجے کے طور پر سوفیانہ ڈاکٹرنس معروف عقائد وجود میں آئے ہیں وہ مطلب یہ کہ قرآن اور سنت کی آتھاریٹی کو ہر صورت میں برقرار رکھنے والا ذہن انہیں قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں ایک آپ ادم تواجن دیکھئے کہ فرض کیا ہے ایک اور ہے ان کا ایک ان کا تھیوری آف ٹیکسٹ ریڈنگ ہے کہ قرآن پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں وہ ٹیکسٹ ریڈنگ کے مختلف طریقے ہیں تو قرآن میں ہر لفظ سمبل ہے قرآن کے معنی لٹرالسٹک نہیں ہے سمبولک ہے اور قرآن میں مختلف پرتیں ہیں اور ان پرتوں تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں تو اس میں سوفیانہ تفسیر کے کچھ نمونے ہیں کہ وہ جیسے کچھ آیتیں لے کر اس کی تفسیر اپنے نظریہ علم سے کرتے ہیں تو وہاں جو جو صفات کافروں کی بتائی جاتی ہے وہ یہ عارفوں کی بنا لیتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ قلب اوپے پردہ ڈال دیا دلوں پہ مہر لگا دی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا انہیں یعنی دل پہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی دوستی کی مہر لگا دی اب وہ اللہ کے سوا کسی کے نہیں رہے مطلب اس طرح کے تجاوزات کرتے ہیں اور بلکہ یہ میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا شیخ اکبر مہیدین ابن عربی فس نو ہی ہے فسوط الحکم میں اس میں وہ کہتے ہیں کہ نو علیہ السلام تو پوری بات سمجھے ہی نہیں تھے ان کی قوم تنظیح کا مطالبہ کر رہی تھی وہ تشبیح کو تھوپ رہتے تھے اب آپ بتائیے کہ اندلوس میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ایک رسولِ عللعظم میں نقص نکال رہا ہے کہ وہ تو سمجھے ہی نہیں تھے کہ ان کا مطالبہ کیا ہے اور اس طرح اور بھی بہت سارے نمونے ہیں بہت ساری مثالیں ہیں انبیاء علیہ السلام پر تنقید کرنے کی تو یہ میں نے ابن عربی کا حوالہ دیا ہے کتاب کا حوالہ دیا ہے چپٹر کا حوالہ دیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے تو وہ جو ان کی آج کل کی استعلاح میں کہتے ہیں سیمنٹکس صوفی سیمنٹکس جو ہیں یعنی ٹیکسٹ میں سے معنی نکالنے کے طریقے سیمنٹکس کا اسی کو کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے کلام کی حقیقی مراد وہ اللہ کے کلام سے کہ عام قاری کی گرفت میں نہیں آسکتی اور عام قاری ان کے نزدیک وہ ہے جو عالمِ ظاہر ہو سیمنٹکس کے نزدیک سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ تم شریعت پر چلتے ہو تم ظاہر کے عالم ہو عالمِ ظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ وہ علماءِ ظاہر پر قرآن کے وہ حقائق اور معانی کھل ہی نہیں سکتے جو اللہ نے مؤموں کی شکل میں اور مطلب بہت دھاپ کر رکھے ہوئے ہیں اپنے کلام میں اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کلام کے ظاہری معانی جو ہیں وہ شمال کے ہیں حقیقی معانی جنوب کے ہوں تو یہ جو ایک پیراڈاکسیکل پیٹرن ہے کلام کا یہ اللہ کے کلام کا خاصتہ ہے اور عام ظاہر بھی آدمی جو ہے وہ اسے دیکھتا ہے اور اس پر حقیقت کا اگر انکشاف کوئی صوفی کرتا ہے تو وہ اس میں تضاد پاتا ہے کیونکہ وہ عام آدمی ہیں وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ظاہر اور باطن کا تضاد جو ہے وہ سطح پر ہے اندر سے یہ ایک دوسرے کے لیے ایک ہیں آئیڈنٹیکل ہیں تو یہ جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں صوفی سیمنٹکس یا ٹیکسٹ ریڈنگ کا ڈاکٹرینل طریقہ یہ جو پوس مارڈرن ڈیکنسرکشن تھیری ہے اس سے بلکل مختلف نہیں ہے مطلب یہ کہ کسی کلام کے معنی تک پہنچنے کے مشترک ضابطیں اگر نہ مانے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا مخاطب کلام کا قاری اپنی مرضی کا بادشاہ ہے وہ جو چاہے معنی نکالیں یہ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت عملی انداز سے بات کروں اس پہ ایک نشست ہوگی جو بہت علمی انداز سے ہوگی کیونکہ یہ لوگ بہت گھمند میں رہتے ہیں یہ کہتے ہیں تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہماری باتیں تم تو صاحبِ اسرار ہوئی نہیں تم ہمارے اسرار کیا جانو تو ان کا یہ گھمند بھی توڑنا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اسرار اور فلسفیانہ پیچیدگیاں پیدا کر کے اسے اسرار کہتے ہیں تو اس کا بھی تجزیہ انشاءاللہ کریں گے یہ جن جن چیزوں کو اسرار کہہ رہے ہیں یہ افلاتون اور ارستو سے لیے ہوئے ہیں یہ پلوٹائنس سے لیے ہوئے ہیں سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت اپنے ظاہری معنی میں ہمارے لیے بائنڈنگ ہے قرآن و سنت کے ظاہری معنی میں اتنا پھیلاو ہے کہ پورا انفس و آفاق اس میں سما جاتا ہے ہم کون ہوتے ہیں تابیل کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں مستیفائی کرنے والے مطلب مستیفیکیشن نقص ہے ریڈرشپ کی خامی کو کہتے ہیں مستیفیکیشن کہ چیزوں کو مستیفائی کرنا یہ گویا دوسروں کو دھوکہ دینا ہے یہ ڈاکٹرینل تصوف کی کاروائیاں دیکھ کر ہی یہ محاورہ بنا ہے کہ یہ مستیفائی کر رہے ہو یعنی تم بات کو الجھا رہے ہو یا دھوکہ دے رہے ہو تم بات کو سمجھ نہیں رہے تو ان کے تصور علم میں نے ارسکر دی جو اپسٹیمالوجی ہے ان کی ان کی آنٹالوجی توحید پر ہے ان کی اپسٹیمالوجی الہام اور ڈائریکٹ ایکسپیرینس پر ہے یہ ڈاکٹرین کی بنیاد ہے ہر ڈاکٹرین آنٹالوجی اور اپسٹیمالوجی کا مجموعہ ہوتا ہے ایک بات بظاہر غیر متعلق ہے لیکن بھول نہ جاؤں اس لیے کہہ رہا ہوں لیکن اس میں کہیں کھپے گی ہو پیغمبر علیہ السلام کا ظاہر ابن عربی کے باطن سے کہیں زیادہ بامانی ہوگا تم یہ بدزوقی نہ کرو نبی علیہ السلام کا ظاہر کسی غیر نبی کے باطن سے بہت زیادہ بامانی شریعت انبیاء کے معارف ہیں ان سے یہ معارف ان کے برابر نہیں بٹھائے جا سکتے وغیرہ وغیرہ تو کلام کو اس کے ظاہری معنی سے کاٹنا متکلم کی توہین ہے یعنی اللہ کے کلام کو اس کے ظاہری معنی جو فوری معنی امیجیٹ میننگ سے اس کے لغوی معنی سے اس کے معروف مقہوم سے کاٹنا اللہ کی توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی کسی حکم کو اس کی عملی اور اس کے عملی کانٹیکسٹ اس کے امیجیٹ سیاق و سباق سے باہر نکالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی آہانت ہے کیونکہ بائنڈنگ کلام ظاہر المانی ضرور ہوتا ہے بائنڈنگ کلام آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کلام جو تقاضہ کرے کہ شعور صرف اسے مانے گا ارادہ صرف اس پہ چلے گا قلب صرف اس کو اپنے اندر سموئے گا یعنی کہ جو آپ سے ٹوٹل پیسیوٹی کا ٹوٹل قلبی روحانی اور ذہنی پیسیوٹی کا مطالبہ کرتا ہے وہ کلام بائنڈنگ ہوتا ہے تو وہ بائنڈنگ کلام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا ہے تو بائنڈنگ کلام میں ظاہر و باطن کی تمیز کرنا گویا متکلم کو اپنے جیسا سمجھنے کے برابر ہے سمجھ رہے نا تو اس سے برامد ہونے والا ہر مفہوم وہ میرے اندر پیدا ہونے والے سب حقائق سے زیادہ ریل ہے آپ سمجھ رہے نا تو اس کو ڈاکٹرین افسوس یہ ہے کہ اس بمیادی ترین اصول کو ڈاکٹرینل تصوف نے تحس نحس کر دیا ہے مطلب قرآن ریڈنگ کی نیچرل سے لے کر انٹیلیکچول روایت تک کو اگر کسی نے شدید نقصان پہنچایا ہے تو وہ صوفیانہ ذوق تفسیر ہے مطلب صاف معلوم ہو رہا ہوتا ہے مطلب اگر میں ابھی قوالی میں وجد اور دھمال کھیل کے آ کر صوفی تفسیر کھول رہا ہوں اسی فضا میں ہوں اس وقت بھی مجھے احساس ہوگا کہ یہ بات بنائی جاری ہے یہ اللہ کی بات نہیں ہے آپ سمجھ گئے مطلب اگر میں اس پرانس میں بھی رہتے ہوئے یہ تفسیر پڑھوں گا اور یہ میں تجربہ بتا رہا ہوں اپنا تو مجھے لگے گئے یار بہت اب حد ہو گئی ہے یہ اللہ کی بات نہیں ہے یہاں تک ٹھیک ہے کہ مزے کرو ناچو گاؤ لیکن یہ کہ اللہ کو تو اپنا ہم رقص نہ بناو نا یہ مطلب یہ اب ہمیت کا تقاضی ہے کہ اس پوری روایت کو کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر رد کیا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے ہوئے اگر سب سے بے لحاظی کرنی پڑے تو اس میں دریخ کرنا نفاق ہے تو خیر یہ تو ایک وائزانہ دیئسی بات ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اللہ کے حقائق کا علم وحی کے پروفیٹک چینل سے باہر بھی ممکن ہے تو یہ پھر وحی کی کیا ضرورت ہے یا وحی کی آثورٹی کی کیا صورت رہ جائے گی نبی کی آثورٹی کا کیا جواز رہ جائے گا اگر مجھے اللہ سے ذہنی اور عرفانی تعلق میں نبی کی لازمی ضرورت نہیں ہے تو کیا وحی مجھ پر یہ لازم نہیں کرتی کہ غیبی علم صرف اور صرف نبی سے حاصل کیا جائے یعنی جو بھی نبی نے دیا ہے غیب بس اسی حد تک معلوم ہو سکتا ہے سمجھے نا تو ڈاکٹرینل تصوف نے وحی اور نبوت کی آثورٹی کو چیلنج کیا ہے اور یہ بات ایسی نہیں اگر اس کا حوالہ ڈھونڈنے اس بات کی تصدیف کے لیے درکار اگر آپ حوالے ڈھونڈنے چلیں گے تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ ہزار حوالے آپ ایک ہفتے میں ڈھونڈیں گے جو بالکل اس کی توصیح کریں گے کہ اللہ کے معارف حاصل کرنے کے لیے نبی لازمی وسیلہ نہیں ہے بالکل واضح لفظوں میں آپ دیکھیں گے جیسے ایک قول میں نے آپ سنایا نا کہ جہاں سے نبی لیتے ہیں وہی سے ہم بھی لیتے ہیں وہ جو وحی ختم ہوئی ہے وہ نبیوں پر ختم ہوئی ہے ولیوں پر تھوڑی ختم ہوئی ہے جس طرح خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح ایک خاتم الولیاء بھی ہوگا یہ ابن عربی ہیں مطلب یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا اور خاتم الولیاء جو ہے ظاہر ہے جب ولایت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی وحی جو نبوت کا ادارہ بناتی تھی وہ ختم ہوئی ہے بڑی وحی جو ولایت کا نظام چلاتی ہے وہ چل رہی ہے اس کا خاتم ابھی آنا ہے ایک مردہ انہوں نے جوش میں کہہ دیا کہ میں ہوں خاتم الولیاء پھر جب ہوش دلائے گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہے تو خاتم الانبیاء تو ابھی حالی میں گزریں تو وہ کر کے پھر اب وہ معطل ہیں کہ خاتم الولیاء کو آنا ہے تو کیونکہ ولایت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے تو آپ خاتم الولیاء کا مرتبہ خود متین کر لیجئے خاتم الانبیاء کے مقابلے میں تو اب یہ اس طرح کی نہایت درجہ پریشان کن باتیں ہیں عرفانی تصوف کی کتابوں کے ہر ہر صفحے پر بہت ہی قطعیت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہیں ہر ہر صفحے پر تو اچھا دوسری یہ کہ بھئی دین ایک روایت ہے دین ایک بائنڈنگ ڈسکورس ہے جس کے مخاطب نبی کی زبان اور ذریعے سے ہم ہیں تو اس بائنڈنگ ڈسکورس کے معنی ذہنی بھی ہیں احوالی بھی ہیں عملی بھی ہیں کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے کہ مطلب یہ کہ یہ دین اس لیے آیا ہے کہ بندگی کو کمال تک پہنچایا جائے بندگی کو ریالائز کر کے اس کو ایک عملی حصی اور تخیلی کمال تک پہنچایا جائے اسے ایک وجودی اور شعوری کمال تک پہنچایا جائے دین کا کل مقصد یہ ہے ٹھیک ہے نا دین کے سارے احکام و عقائد اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ بندگی کے کمالات کی ذہنی قلبی احوالی عملی جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ نبی کی ذات سے اور نبی کے تربیت یا افراد سے حاصل ہوں گی نا تو ان میں یہ سب روز مرہ کیوں نہیں موجود ان میں یہ سب معمولات کیوں نہیں موجود ان میں ان سب احوال کی موجودی کا سرے سے کیوں نام و نشان نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا آپ سمجھے نا یعنی اللہ کا کلام ہے یہ کلام میں ایک آرکی ٹائپل شعور کی تشکیل کرتا ہے اللہ کا یہی کلام آرکی ٹائپل شعور کی تشکیل کے ساتھ ساتھ ایک موڈل پیشن پیدا کرتا ہے ایک آئیڈیل پیشن پیدا کرتا ہے یعنی ذہن کی تربیت کرتا ہے قلب کا مربی اور کفیل بنتا ہے ارادے کا مقصود بنتا ہے اسی کو کہیں گے نا بائنڈنگ کلام جو میرے پورے وجود میں نمو پانے کے تمام چینلز کو اپنی نگرانی میں اپنی مدد سے اپنے آپ کو سورس بنا کے چلاتا ہے اور اپنے آپ کو مقصود بنا کر رکھتا ہے تو اتنے قیمتی احوال اتنے زبردست قسم کے معارف اور اتنا یہ الٹے لیٹ کے نمازِ معقوس وغیرہ پڑھنے کی روایت یہ صحابہ میں کیوں نہیں ہے ان احوال کا ان بلند ترین مطالب کا اظہار صحابہ میں ایک فقرے کے برابر بھی کیوں نہیں ہے صحابہ اور ایک صحابہ کے دو امتیاز ہیں ایک تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس جماعت کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے منتخب کیا ہے تو جو سب سے بڑے آدمی کے لیے منتخب ہوں وہ سب سے بڑی جماعت ہے اللہ نے منتخب کیا ہے اللہ نے اس پہ پابندی لگئی کہ ان کے برابر عجر کسی کو نہیں مل سکتا ٹھیک ہے نا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یاپتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عزباللہ کوئی دین پہنچانے میں کمی کی تھی کہ انہیں ضروری احوال بھی نہیں فرام کیے ضروری معارف بھی نہیں دکھائے اور انہیں مراقبے کرنا بھی نہیں سکھایا حب سے دم کرنا بھی نہیں سکھایا مطلب اتنی قیمتی چیزوں سے محروم رکھ کے وہ چلے گئے اور خود بھی نہیں کیا خود بھی نا عزباللہ نہیں پا سکے اب مطلب یہ کہ یہ دین اپنے احوال میں کیسا ہے یہ دین اپنے افکار میں کیسا ہے یہ دین اپنے عمال میں کیسا ہے یہ سب کا سب پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں عغض کر کے دکھانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام سے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرینل تصوف کا ایک ذرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جنت بندگی میں موجود نہیں ہے ایک ذرہ بھی تو اس چیز کو وزن دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یا ان تعصبات کی میں الجے رہنا چاہیے کہ کیونکہ میرے والد نے مجھے ایک پناہ پر شیخ دسپلین میں ڈال دیا ہے تو میں اسے نبھاتا رہوں گا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے یقینی آداب فوت ہوتے رہیں بھئی یہ امتحان ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم ہر محبوب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو یہ اس امتحان کا ایک میدان ہے نا تو یہ نہیں یا تو کوئی صاحب آکے بتائیں کہ یہ کہ تائینات کی پوری سیریز یہ قرآن میں فلا جگہ ہے تائینات کی پوری سیریز کوئی معمولی بات نہیں ہے اس سے اللہ بھی ڈیفائن ہوتا ہے آدمی بھی ڈیفائن ہوتا ہے اور کائنات بھی ڈیفائن ہوتی ہے یعنی جو تنزلات ستہ ہیں وہ اصل میں یہ کام کرتے ہیں تو جس سے اللہ کائنات مخلوق انسان ہر موجود ہر معلوم ڈیفائن ہو رہا ہے وہ نظریہ کہاں سے لیا ہے تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ نے مرتبہ اہدیت سے مرتبہ واہدیت میں نزول کیا کیسے معلوم تمہیں تو وہ جواب یہ دیں گے کہ ہمیں خود اللہ نے براہ راست بتایا تو یہ جو براہ راست بتانے کا دعویٰ ہے یہ پھر آپ کے بارے میں اس الزام کو یا اس اعتراض کو حقیقی بناتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوازی ایک دین بنا رہے ہیں آج آج تھوڑی جذباتی تھوڑی وائزانہ گفتگو کرنی تھی اور اگلی مرتبہ ہم ان کے کچھ ڈاکٹرنز ہیں وننس آف بینگ پھر تنزلات اور تعینات تجدد امثال وغیرہ ان پہ ہم بات کریں گے ان کے جو بیسک صوفی ڈاکٹرنز ہیں لیکن اس پہ بات کرتے ہوئے ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ ان ڈاکٹرنز کی جو میاری صوفیانہ شرح ہے وہ پہلے کرتی جائے تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ لاعلمی میں کی جانے والی تنقیب ہے کیونکہ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ ارے یہ تو ہماری بات سمجھ ہی نہیں سکتے تو پہلے ہم یہ دکھائیں گے کہ ہم تمہاری بات سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو نقد کرنا ہے وہ کریں گے لیکن بھائی یہ سب جو ہے یہ تصوف کی مخالفانہ تصوف کو گرانے کی مہم نہیں ہے یہ تصوف کو اٹھانے کی مہم ہے یعنی وہ تصوف جس پہ جالی صوفی قابض ہو گئے ہیں اس طبضہ گروپ سے تصوف کو نکالنے کی کوشش ہے ہم اپنی جو سمجھ میں جو تصوف کی اوریجنل روایت ہے وہ پہلے بتا چکے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مفہوم نہ نکالا جائے کہ یہ تصوف دشمنی کا کوئی منصوبہ ہے میری نظر میں اللہ سے تعلق مزاجاً صوفی بنے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے وہ ہم اس کی صفائی پہلے کئی مرتب پیش کر چکے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے متقدمین سے منحرف ہو گیا ہے تصوف یعنی تصوف کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ یہ اپنے بانیوں سے منحرف ہو گئی ہے یہ روایت تو اس میں ایک ہمارے یہاں تصوف پر خصوصاً ڈاکٹرینل تصوف پر سب سے مصبوط تنقید جعوید احمد غامدی صاحب کی ہے میں ان کا یہ لایا بھی تھا لیکن آج موقع نہیں ملا تو تصوف پر زیادہ تنقید اس کی ڈاکٹرینل جہت سے ہی ہوئی ہے شروع سے اور اس کی جو عملی یا اشغالی روایت ہے اس کو تو بدت وغیرہ کہہ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کی اعتقادی جہت پر بہت سنجیدگی اور سختی سے کلام کیا جاتا رہا ہے ہماری روایت میں تو یہاں برے صغیر میں بھی تصوف پر ڈاکٹرینل تصوف پر تنقیدی کلام ملتا ہے لیکن اس میں سب سے منذبت یعنی بالکل کنڈینسڈ اور بالکل یکسو اور پوری بات کہہ دینے والی تنقید جو ہے وہ غامدی صاحب کیا تو اسے ہم اسے بھی کسی موقع پر کھول کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں وہ کہاں غلط ہیں یا کہاں ان کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ پھر مطلب مطلب کہاں ان کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ اس کا انکار کرتے ہوئے ہمیں یہ گمان ہونے لگے کہ ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں اور ویسے بھی مذہبی لوگوں میں مذہبی گروہوں میں وہ علیہ اخلاق نہیں ہوتا خدا خوفی سب سے زیادہ کم مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے ان کے ہاں یہ سب تھوڑی ہوتا ہے کہ قرآن آگیا حدیث آگئی بس ہر ایک کی بات ایک طرف اب اس کو سنو یہ رویہ تھوڑی ہوتا ہے یہ تو اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام کی تقلیب کیجئے یعنی وہی کہیے جو ہمارے امام کہتے ہیں اور اسی کے مانی وانی توڑ میں روڑ کے کرتے رہتے ہیں تو یہ نہیں بالکل جو اللہ کا کلام آگیا سامنے بس ختم پھر کسی اور کو سننا شرک ہے یعنی اس کے مقابلے میں کسی کو سننا شرک ہے شرک کسی کو کہتے ہیں نا اللہ نے دو کان اپنی ایک بات سننے کے لیے دی ہیں ہم ان دو کانوں کو دو باتوں کے سننے میں صرف کر رہے ہیں اور دونوں باتیں ایک دوسرے سے متعزاد حالت میں ہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تو ان کا غامدی صاحب کا ہے ان کا وہ اچھا ہے کہ انہوں نے بہت اصول میں بتایا ہے کہ دین ان تین چیزوں کا نام ہے اور ان تینوں معاملات میں تصوف دین سے بلکل متوازی ایک پوزیشن لے کے کھڑا ہوا ہے تو اس سے آسانی ہمیں ہو جائے گی کہ ہم پوری بات ایک پورے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں گے اور اس میں پھر جو بھی سمجھ میں آئے کہ کہاں یہ غلط ہیں یا کہاں یہ صحیح ہیں جیسے مثال طور پر ایک بات میں کہتا ہوں تاکہ ذہن بن جائے اور توڑا جو جیسے عبداللہ حروی رامت اللہ علیہ بہت قدیم صوفی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں ان کا ایک رسالہ ہے منازل السائرین یعنی اللہ کی طرف چلنے والوں کی منزلیں تو وہ رسالہ اتنا اہم ہے کہ حافظ ابن قیم جو امامت کے درجے کے عالم ہیں انہوں نے اس کی شرحہ لکھی ہے تو شرحہ میں بھی وہ بیج بیج میں اختلاف کرتے جاتے ہیں کہ شیخ نے یہ کیا کہہ دیا وہ کیا کہہ دیا لیکن شرحہ لکھنے کا عمل ہی یہ بتا رہا ہے کہ عبداللہ حروی صاحب کس درجے کے آدمی ہوں گے تو انہوں نے انہیں کوٹ کیا ہے توحید کے باب میں کہ وہ توحید کے یعنی اللہ کو ایک ماننے کے تین مراتب بتاتے ہیں ایک کو توحید عامہ کہتے ہیں دوسرے کو توحید خاصہ کہتے ہیں تیسرے کو اخص الخواس کی توحید کہتے ہیں اس پہ ان کا اعتراض صدی ہے وہ بات یہ سمجھے نہیں تو اسے ہم ڈیفنٹ کریں گے لیکن اور باتیں ایسی ہیں کہ ہم مطلب انہیں ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور جواب کوئی دیتا نہیں بڑھ کے جو میں کہہ رہا ہوں نا مذہبی لوگوں میں گفتگو کا کلچر ہے ہی نہیں خدا طلبی ہے ہی نہیں اب یہ کہ انہوں نے پتہ نہیں بیس برس پہلے یہ چھپایا تھا اب سب جگہ بڑھ کے ماری جا رہی ہیں یا تو یہ کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ کیا جانے تذوف کیا ہوتا ہے عرفان کیا ہوتا ہے پھلا کیا ہوتا ہے اور یا یہ کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں ان میں سے ہر ایک بات کے دس دس جواب آتے ہیں یہ سب مشایخ اپنے مریدوں سے کر رہے ہیں یہ باتیں جواب ایک بھی نہیں آ رہا مطلب یہ چھوٹا سا رسالہ ہے اگر تم مضبوط پوزیشن میں ہوتے تو اس کے جواب میں دس کتابیں آ سکتی تھیں جواب ایک بھی نہیں آیا بس الزام تراشیاں ہیں یہ بچاری کیا سمجھیں تو نرے مولوی ہیں فلاں ہیں تو یہ نہیں اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں جیسے آپ از ابن تیمیہ نے بہت بڑے اترازات اٹھائیا تو وہ بھی دیکھیں گے اگر ضرورت پیش آئی لیکن اگلی نشست اللہ نے چاہا تو ہم ڈاپٹرینل تصوف کو اس کے مستند نمائندوں سے پہلے سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ ٹھیک ہے اگلی نشست انشاءاللہ ان تین نظریات کے لیے خاص ہے کہ ہم صرف سمجھیں گے تنقیدی نظر نہیں ڈالیں گے اب اس میں ایک حوالہ انہوں دیا ہے فصوص الحکم کا فصحودیہ میں ہے بس جس نے حق کو حق کا مطلب اللہ بس جس نے حق کو حق سے حق میں چشم حق سے دیکھا اب یہ جو جملے کا کرافٹ ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سخن سازی کی جاری ہے اللہ اس کے لیے کی جانے والی ہر بات ڈے لائٹ میں ہوتی ہے وہ کوئی دھند پھیلا کے تھوڑی ہوتی ہے بس جس نے حق کو حق سے حق میں چشم حق سے دیکھا بلا وجہ کی پیچیدگی ہے نا جس نے یہ سب دیکھا وہ ہی حق ہے یعنی اللہ کون ہے جو حق کو اپنے میں اپنی ہی آنکھ سے اپنے سے دیکھے وہ اللہ ہے اب یہ ایک دم جھٹکہ لگتا ہے کہ جس نے یہ سب دیکھا چشم حق سے دیکھا وہ ہی عارف ہے یہاں لفظ ہونا چاہیتا ہے وہ ہی اللہ ہے وہ ہی حق ہے آپ سمجھ جائے نا اور جس نے حق کو حق سے حق میں دیکھا مگر اپنی آنکھ سے دیکھا حق کی آنکھ سے نہیں دیکھا وہ عارف نہیں ہے اب کوئی معنی ہوئے ہیں اور جس نے حق کو نہ حق سے دیکھا اور نہ حق میں اور اس انتظار میں رہا کہ وہ اسے بچشم خود ہی دیکھے گا تو وہ جاہل محض اگرچہ مخلوق بظاہر خالق سے الگ ہے اب یہ فس ادریسیہ کا حوالہ ہے یا تو اس کی تعبیل کوئی سا واقع کر دیں کہ اگرچہ مخلوق بظاہر خالق سے الگ ہے بظاہر کا مطلب ہے حقیقتاً ایسا نہیں ہے بظاہر خالق سے الگ ہے لیکن باعتبار حقیقت خالق ہی مخلوق ہے اور مخلوق ہی خالق یہ فقریں آپ برداشت کر سکتے ہیں یا ان فقروں کو آپ اس قابل بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی تعویل کر دی جائے تعویل اس لفظ کی کی جاتی ہے جس سے حاصل ہونے والا پہلا معنی بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ سب باتیں اس طرح گھما پھر آکے کرنے کی ضرورت کیا ہے جس میں تعویل در تعویل کی حاجت پیش ہے کہ وہ شاید لو ٹون میں ہیں یہاں تو یہ کہ خالق ہی مخلوق ہے وہ کم از کم دو وجود تو مانتے ہیں دو ذاتیں مانتے ہیں کہ بیٹا الگ ذات ہے باپ الگ ذات ہے یہاں تو یہ کہ خالق ہی مخلوق ہے اور مخلوق ہی خالق ہے تو ایسا نہیں ہے مطلب شیخ اکبر مہدین ابن عربی بہت بڑے آدمی ہیں بہت ہی بڑے آدمی ہیں اللہ نے چاہا تو اسی گفتگو کے دوران میں ان کی عظمت کا بھی تذکرہ کریں گے لیکن ان کی عظمت کی جو درست بنیاد ہے وہ میں ارز کروں گا آپ سے کہ وہ کن بنیادوں پہ عظیم ہیں اور کن بنیادوں پہ قابل تردید ہیں عارف ہونے کے لیے شاعر ہونا بہت ضروری ہے یہ جو معرفت ہے یہ شاعری ہے تو اسی وجہ سے تمام عارفین بہت عالی درجے کے شعر آئے ہیں وہ تخیل کو دوڑا دو بہترین تو بھئی میں نے تو کئی مرد میں ابن عربی کو امت کے سب سے بڑے دماغوں میں سمجھتا ہوں ابن عربی کے برابر دماغ دو چار ہی ہوں گے امت میں وہ الگ بات ہے لیکن میں نے ماہری ہمارے کوثر صاحب ابن عربی کو گھول کے پیئے ہوئے ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ ان سب چیزوں کا مطلب کیا ہے اور یہ سب چیزیں پتہ کیسے چلی ہیں تو انہوں نے جواب کے لائقی نہیں سمجھا ہوں تو یہ نہیں اس میں نہیں پڑھنا تھے میں مکلف ہوں اس بات کا کہ آپ کی بات سے میری سمجھ میں کیا آ رہا ہے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے آپ کوئی نبی نہیں ہے کہ میں آپ کے ذہن میں چانتنے کوشش کروں آپ کوئی آتھارٹی کھوڑی نہیں ہے آپ کی بات کا جو مطلب دس آدمیوں کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اسی کے ذمہ دار ہیں آپ کا اسی پہ معاقضہ ہوگا اور دین اپنی ساخت میں ہدایت ہے اس کو اس کی ساخت سے ہٹاؤ گے تو مسئلے پیدا ہوں گے اور ہدایت ڈی لائٹ میں ہوتی ہے واضح ہوتی ہے وہ پیچیدگی کے ساتھ نہیں ہوتی دیکھرینل تصوف نے دین کے ہدایت ہونے کی ساخت کو متاثر کیا اور بندگی کے آئیڈیل کو مجروع کیا ہے دین کا آئیڈیل ہے بندگی اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم نے انسان جن کو اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے بندگی کا مطلب ہے کہ وجود ایک نہیں ہے اس کے بغیر کیا ہوگا اللہ حکم دے رہا ہے مجھے تو مجھے موجود ہی کر کے حکم دے رہا ہے نا خیر اس پہ جب عیدت الوجود پہ جائیں گے تو وہ الگ باتیں ہیں لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس میں یہ بھی بتائیں گے تاکہ ناقدری نہ پیدا ہو کہ خصوصاً ابن عربی یہ کس طرح کسی بھی روایت میں سب سے بڑی پوزیشن کے آدمی ہو سکتے ہیں وہ میں عرض کروں گا کہ ان کی بڑائی کیا ہے ان سے فائدہ اٹھانے کے درست راستے کیا ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں نا کہ یہ کوئی ایسی عام سے لوگ سے ان کو رد کر دیا بلکل نہیں یہ بہت بڑے دماغ تھے ابن عربی اپنے ہر موترس سے بڑا ذہن تھے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن یہ کہ پیغمبر نہیں تھے تو پہاڑ کی غلطی بھی جان لے لیتی ہے بڑے آدمی کی غلطی بھی بڑی ہوتی وہ ظاہر ہے کہ ابن عربی ہو یا کوئی بھی ہو ان پر شریعت نافذ ہے وہ محتاج ہیں کہ اپنی ہر بات کو قرآن و سنت سے تصدیق کروائیں محتاج ہیں وہ بیسے ہی جیسے ہم لوگ ہیں محتاجی میں کوئی فرق نہیں ہے کسی دو آدمیوں میں تو وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ڈاکٹرینل تصوف کو فرض کیا مسلمانوں کی فلسفیانہ روایت کے عنوان سے پیش کر دیا جائے تو یہ دنیا کی بہت بڑی فلسفیانہ روایت ہے انشاءاللہ بیضت الوجود پر جب بات کریں گے نا تو بیضت الوجود کا عقلی انکار ممکن نہیں اور دینی اقرار عقلی اقرار واجب ہے دینی اقرار محال بیضت الوجود جو ہمارے یہاں ہے اس کا عقلی اقرار واجب ہے دینی اقرار محال ہے عقل غیر دینی بھی ہو سکتی ہے یعنی ہمارا مطلب یہ ہے ہر فیکلٹی کی طرح غیر دینی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ عقل کے سب فیصلے دینی نہیں ہوتے عقل کے چند فیصلے دینی ہوتے ہیں عقل کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ ہر وقت متشرع نہ رہے یہ عقل کا نقص ہے عقل کے کچھ فیصلے دینی ہوتے ہیں باقی فیصلے مکمل آزادی سے ہوتے ہیں دین تو ریکلیٹ کرتا ہے ہاں یہ کہ میٹا فیزکس میں عقل کا کردار دینی ہے اور فیزیکل ریلم میں عقل بلکل خود مختار ہے صرف چند حدود ہیں یعنی اوپر توحید و شرک کی حد کو قبول کر لے ہوریزنٹلی حلال و حرام و صحیح و غلط کی حد کو قبول کر لے باقی اس کی اپنی اس کی فنکشننگ آزادی کے ساتھ اسی وجہ سے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ نٹشے خدا کو نہیں مانتا تھا اس کی عقل خدا کو ماننے والوں کی اکثریت سے زیادہ تھی اور عموماً خدا کو نا ماننے والوں کی عقل زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے عقل نے اپنی بیسک آزادی پر سے خدا کی قید ہٹا دی نا اب وہ بہت زیادہ آزادی ہے طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہے تو اس کی زیادہ جو صلیتیں وہ کام میں آڑا تھی ہیں اب ہیوں کو ذرا پڑھئے میری اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ نا ماننے والی عقل زیادہ پرزور ہوتی کہ عقل کے اندر لا محدودیت کا جو ایک بیسک دعوی بیلٹ ان ہے اس پر چیک لگائیں وہی کی مخاطب تو عقل ہی ہے نا اس پر چیک لگائیں انسان کو مجبور ہونا ناپسند ہے لیکن پابند ہونا اچھا لگتا ہے جبر ناپسند ہے پابندی اچھی لگتی ہے کیونکہ پابندی سے حدود ڈیفائن ہو جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی